اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کوئی عورت کتنی سکھی اور کتنی دکھی ہے تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھیں اگر تو اس کے چہرے کی حالت ٹھیک ہوئی خوبصورت ہوئی تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے شوہر نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے اور یہ اس کو بہت خوش رکھتا ہے اور جو اس کو چاہیے وہ لا کے دیتا ہے اور اس کی زندگی خوشحال ہے اور جس عورت کے چہرے پر آپ کو لگے کہ ویرانی ہے اداسی ہے پریشانی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اپنے شوہر کے ہاتھوں سکھی نہیں ہے اس کا رویہ اس کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا اس کو توجہ نہیں دیتا اس کو پیار نہیں دیتا اگر آپ نے کسی عورت کی اندر کی خوبصورتی دیکھنی ہے نا تو آپ اس کے چہرے کو گوھر سے دیکھیں جتنا زیادہ اس کا چہرہ چمکتا ہوگا نا اتنی زیادہ وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں خوش ہوگی ہیپی ہوگی اپنی زندگی میں اور جس عورت کے چہرے پر وقت سے پہلے جھوریاں آ جائے اور عمر سے پہلے وہ بڑی لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس کے شوہر نے اس کی خوشیاں مار دی ہیں اس کا بچپن چھین لیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے تو وہ عورت پھر اپنی عمر سے پہلے ہی بڑی لگنے لگتی ہے اور سب شوہروں سے ترخواست ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں اگر یہ ان کا خیال آپ رکھیں گے نا یہ خوبصورت لگیں گی تو آپ کو بھی یہ خوبصورت بنائیں گی آپ کا بھی یہ خیال رکھیں گی اور یہ پریشان ہوں گی دکھی ہوں گی تو آپ کو یہ کیسے خوش رکھ پائیں گی